موسیقی 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 تاکی اتحاس میں کیونکہ آج کل سر میں اتحاس سے سمواد کرنا چاہتا ہوں ورطمان میں لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں یا سننا نہیں چاہتے ہیں سا جے پی اندیرہ جی کو لکھ رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی صدن میں کہا تھا اگر آج یہ چٹھی میں لکھ دوں اپنے گریہ منتری جی کے نام سے تو صدق میں بولوں گا تو پروٹیکٹیو رہوں گا باہر بول دو تو یہ پیئے کے اندر جاؤں گا نے نہیں ہے کہ وہ خی عال asc کا اندر لٹھ vắng کرسکتے ہیں جان کا چوٹھی رہے کاشمی رہائے پارا پر کاشمی رہے پر صافAM میں اسی الینیشن کا ذکر کر رہا تھا اور یہ ختم نہیں ہوا میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ نے پیدا کیا لیکن اس پیدا ہوئے سیشو کو آپ نے بھی اس کا پوشن کیا اور وہ الینیشن کا سکیل اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سر مشکل بڑھتی جا رہی ہے سر میں پانچ سو ایکر کی زمین ہے تلم اللہ کیمپس کی سکیٹرڈ ہے وہ کیمپس سنٹر ایمورس کی سکیٹرڈ ہے ہم کون سی سکشہ کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں اتنے بشوں میں کیا آپ نے کیا ہوا کیا ان کو ضرورت نہیں ہے میں سکولی سکشہ کی بات کروں تین سو ستر اور کوویڈ ملا کر کے 32 مہینے وہاں سکول بند رہے سر باقی دیش میں فور جی فائب جی کی اب بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل موڈ آف ایڈوکیشن کولپس کیا ہوا تھا میں نے سوائن دیکھا ہے سر ایک بچے بچی کی بچی کے پتا انہوں نے کشمیر میں میرا بھاشن سنا تھا وہ کشمیر سے کول نہیں کر پائے وہ دلی آئے ان کی بچی بھانگلہ دیش میں تھی انہوں نے مجھ سے یہاں آکے بات کی ہم سوائن ہم سب لوگ ائرپورٹ پہ ڈیٹین کر لیے گئے تھے پھر مرضی آپ کی آپ کو لگا حالہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے جانے سے وہاں آگ بھڑک جائے گی ہمیں اگر اتنی طاقت ہوتی ہے کچھ چناؤ بھی جیت لیتے آپ کو بیکار ہی ڈر لگتا ہے ہمارے بارے میں سر سر آہ میں چلڑن آف کانفلیکٹ یہ ہماری چنتہ میں بجٹ میں بھی نہیں آیا ان کے منوگیان پہ میری ابھی ایک سٹوڈن نے کام کیا ہے اور اس سے پہلے کہ سر میں چلتے چلتے کچھ اور بات کہوں سر ان دنوں ایک فلم کی بہت چرچہ ہے میرا بہتگر طور پر کوئی ویروہد نہیں ہے کہ کوئی بھی ایکسپیرینس پینفل ایکسپیرینس ڈاکیمنٹ میں خود دیکھی ہو میں نے پرزانیاں بھی دیکھی ہے میں نے رام کے نام بھی دیکھی ہے میں نے ٹرائنف آف ویل دیکھی ہے جو لینی ریفنسل نے بنائی تھی جومنی میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سر اس دیش کے بھارت ماتا کی چھاتی پہ بہت داگ ہے سہتالیس کا تمس ڈاکیمنٹ کرتا ہے سر اس کے باب تیراسی میں نلی ہوتا ہے چوراسی میں سکھوں کے ساتھ ہوتا ہے دوہجار دو میں گجرات ہوتا ہے سر یہ سارے داگ ہیں کشمیری پنڈیتوں کے داگ کے ساتھ ساتھ یہ سارے داگ یہ گھاؤ یہ ہمیں ریکنسلییشن سے بھرنے ہوں گے ایک گھاؤ اور دوسرے گھاؤ کے بیچ میں تجاب ڈال کر کے آپ کچھ نہیں آسے کریں گے بھارت ماتا اور لہنوان ہوگی اور جب لہنوان ہوگی تو کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ ووٹ کی فصل کا بھی ایک threshold value ہے آپ سر انیل بھائی میں نے ٹوکا نہیں تھا بس کچھ دو تین باتیں کہا کے بیٹھ جاؤں گا آپ چنٹا نہ کریں سر ایک ٹرم ہے میں نے کہا نا کی ہاف ویڈو میں نہیں جانتا ہوں کتنے سکھا پخش کے ہمارے لوگ یہ ہاف ویڈو پورے دیش میں پریوگ نہیں ہوتا یہ ہاف ویڈو یہ کشمیر کی حقیقت ہے یہ ہاف ویڈو کون ہے اے پی ڈی پی association of parents of disappeared persons یہ ٹرم پورے بھارت میں اپیوگ نہیں ہوتا ہے کشمیر میں ہوتا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری چنتا کو میری آلوچنا کو اپنی بیچاری کا آلوچنا میں سمجھئے مائیکل سادن میں نہیں رہوں گا آپ میں سے بھی کئی لوگ نہیں رہنگے لیکن کشمیر ہوگا کشمیریت ہوگی انسانیت ہوگی کیونکہ اٹل جی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا آپ کے دل میں سب سے بڑے نتا چناؤ بھلے کوئی اور چیت جائے لیکن آپ دیکھیں دل کے سب سے قدعور نتا اٹل بھی ہاری بات پہ ہی تھے اور رہنگے اور اس اٹل جی نے ناصر بولا لکھا کہ انسانیت کشمیریت کشمیریت جمہوریت اس سے بھڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کین چیز کے لیے فر ہاں مینی گولڈ کوائنس we are losing that plot that concerns me that worries me sir and finally sir کیا کوئی تارتم یعنی آپ نے بگار دیا میرا تھوڑا sir بس sir ایک 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 آدم ہی نکلوں گا sir 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 کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں sir ہمارے کئی سارے دوست میرے پڑھائے سٹوڈنٹ sir جمہوریت میں بھی ہیں کشمیر میں بھی ہیں کئی سکھا عوید ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں وشیو دیالیوں میں sir آزادی بلکل نہیں ہے بول نہیں سکتے میں پریس فریڈم انڈیکس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا پریس فریڈم کو اگر دیکھنا ہے تو کشمیر میں جا کے ہم دیکھیں خورم پرویج بتائیے تو کیا گناہ تھا سچ بولنا گناہ ہو جائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے نا sir اگر کسی نے کوئی گلتی کی ہے تو بات کریے میں یہ کہنا چاہتا تھا اور آخری میں sir جب کشمیر فائلز پہ لوگوں نے کہا میرے ایک سٹوڈنٹ تھی sir امفل سائمہ رحمان وہ ریڈیو جوکی ہے ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ کس مشہ پہ کیا جائے امفل اس کا امفل ہم نے کہا کشمیر پنڈت پہ کرو یہ بہت پہلے کی بات ہے آپ سرکار میں نہیں آئے تھے مطلب یہ والی مودی جی کی سرکار نہیں آئی تھے sir پوچھا اس نے کیوں میں نے کہا کہ ایک مسلمان لڑکی کشمیری پنڈت کے درد و غم کو سمیٹ کر کے لوگوں کے سمچ رکھے گی یہ ہندوستان ہے sir اور ہمیں بتا رہے ہیں لوگ راستو باد یہ راستو باد sir میں آخری ٹپنی یہی کروں گا آخری ٹپنی یہی کروں گا please کہ sir اس سے پہلے کہ یہاں سب کچھ بدل جائے یہ بدلہ لینے والی کے والے فلسفے کوئی آ کر کے بدل دیں یہ sir نہیں ہونا چاہیے آخری میں sir جائے ہند بولنے سے پہلے یہ بھگوٹ راوت جی کی قویتہ ہے میں اس سے ختم کروں گا نیرد بھائی نہ ہو تو صدن نیرس لگے گا پھگوٹ راوت پتہ نہیں آنے والے لوگوں کو دنیا کیسی چاہیے کیسی ہوا کیسا پانی چاہیے پر اتنا تو تیہ ہے اس سے میں دنیا کو دھیر ساری کرونا چاہیے اس دیش میں بھی کئی گھر میں یکرین بنا پڑا ہے sir کئی راجیوں میں یکرین بنا پڑا ہے جائن sir شکریہ شکریہ